اسلام علیکم ناظرین گوشتہ روز پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک بڑی وارننگ جاری کی گئی تھی کہ بریائے راوی میں بڑا سیلابی ریلہ جو بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا تھا وہ لاہور اور اس کے مضافات کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اس وارننگ کے بعد انظامیہ حرکت میں آئی اور تمام جو انظامات ہیں وہ فوری طور پر مکمل کیے لیکن اب صورتحال کافی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور ایک جو بڑے سلاب کا خطرہ لاہور میں تھا وہ ٹل گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہیڈ بلوکی پر صورتحال تھوڑی سی مشکل ضرور ہے لیکن انشاءاللہ یہ صورتحال بھی جلد کابو میں آ جائے گی ہیڈ بلوکی پر اس وقت چہوالیس ہزار کیوسک سے زائد کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے اور اگلے بارہ سے چولہ گھنٹوں کے دوران یہ ریلہ یہاں سے گزر جائے گا اگر ہم تفصیلی بات کریں تو اس وقت ہیڈ جسر پر چھبیزار ایک سو اسی کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے راوی سائفن پر چھبیزار آٹھ سو پندرہ کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے شہدرہ پر چھبیزار ساتسو گیارہ کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے اس طرح تینوں براجز میں نورمل صورتحال ہے ہیڈ بلوکی پر پانی کی آمد چوالیس دار دو سو پیسٹھ کیوسک ہے اور یہاں سے اخراج اٹھارہ دار آٹھ سو پیسٹھ کیوسک ہو رہا ہے تو یہاں پر پانی تھوڑا سا بلند ہے لیکن سلابی صورتحال نہیں ہے اور یہاں ور بھی نورمل صورتحال ہے سی دنائی پر سترہ دار نو سو پچپن کیوسک پانی کی آمد اور یہاں سے اخراج گیارہ دار پچپن کیوسک ہو رہا ہے تو اس طرح یہ تفصیلی صورتحال آج صبح چھے بجے اٹھارہ اگست دوہزار بائس کی پی ڈی آئی میں کی جانب سے جاری کردہ گیج ریپورٹ کے مطابق ہے